پاک سر زمین کے رحمان مصطفیٰ کمال اس وقت پریس کانفرس کر رہے ہیں آئیہ آکبرہ راستی شکلتے ہیں اگر آپ کو راک ایجنٹ بنائیں گے نائیں ہم لوگوں کو ٹارگٹ کلر بنائیں گے بھائی کو بھائی سے ملائیں گے انشاءاللہ اللہ اور یہ ہمارا پیغام ہے اور یہ ہماری جد و جہد ہے کہ اونکہ جو ہمارا سیاسی مخالف ہے یہ ہمارا مشن ہے یہ پہلی دفعہ یہ بات ہو رہی ہے پاکستان میں کہ اونکہ جو ہمارا سیاسی مخالف ہے ہم نے اس سے بھی دوستی کرنی ہے ہم نے اس سے بھی محبت کرنی ہے ہم نے اس سے بھی جو ہے وہ گلے مل کر اپنا پیغام پہنچانا ہے اور اس کی بات بھی سن نہیں ہم نے اس کی جائز بات ماننی ہے اور اپنی جائز بات کو اس کی گوش گزار کرنا ہے ہر حال میں یہ جی نفرتوں کا ایک سسلہ خاص طور پر صوبہ سندھ میں دہی اور شہری علاقوں کے بیچ میں بھویا گیا ہم امید کرتے ہیں اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے انشاءاللہ کہ جس تیزی سے یہ سارے سارے وہ جو گیپس تھے وہ فل ہو رہے ہیں جس تیزی سے وہ دوریاں ختم ہو رہی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ وقت دور رہی ہے کہ یہ جو یہ جو نسل ہے یہ نسل سندھ میں رہنے والے لوگوں کی تمام ایک آئیوں کی اور انشاءاللہ اندہ آنے والی نسلیں اس صوبے میں دشمنیاں نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ اس صوبے میں بھائی کو بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ اور میں میں نے حیدر آباد میرے کو خاص ملی یہ بات کی میں ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو اپنے خاص طور پر اپنے سندھی بولنے والے سندھیوں سے کلتاب حسین صاحب کی تقاریر کو بہت زیادہ سیریس نہ لیں پہلے کہ اگر حالات ہوتی تو میں کہتا ہے کہ ان کی رات کی تقریروں کو سیریس نہ لیں لیکن اب مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی چوبیس گھنٹے میں کسی بھی بات کوئی بھی بات اس کو سیریس نہ لیں خدا کے باستے ان کی اس گل گھرچ کو سیریس نہ لیں جس میں وہ کبھی کچھ مطالبہ کرتے ہیں کبھی کچھ مطالبہ کرتے ہیں اگلے دن جو ہے وہ اگر کبھی سوبے بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں کبھی مہاجر کارڈ استعمال کرتے ہیں کبھی کچھ یہ سارا ڈراما دیکھتے ہیں اس کے بعد اگر منسٹری کی آفر ہو جائے جب تک منسٹری بنے رہتے ہیں جب تک کوئی مطالبہ نہیں ہوتا پھر اس کا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جب جب پیپٹس پارٹی میں پریشر ڈالنا ہو کہ منسٹریز میں واپس لو حکومتوں میں واپس لو تو مہاجر کارڈ استعمال ہو جاتا ہے سندھ کو سندھ کو کورنے کی بات شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد جیسے منسٹری منسٹریز مل جاتی ہے اس کے بعد سارا سارا غصہ ٹنڈا ہو جاتا ہے سارا رساب کتاب پھر چل پڑتا ہے لیکن جو نفرتیں وہ بودھتے ہیں ایکائیوں میں لوگوں کے برمیان احساس ہی نہیں ہے ان کو کہ لاکھوں لوگ لاکھوں اردو بولنے والے لاکھوں سندھی بولنے والے ایسی ایسی جگہوں پہ ہیں کہ جہاں پر وہ ونڈربل ہو جاتے ہیں بچارے جن کا تعلق نہیں کسی پارٹی سے وہ صبح اٹھ کر ان کی جو ہے وہ بلکل حی اچھے ہو چکی ہوتی ہے ایک تقریر سے ایک تقریر سے ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ انٹیجر سندھ میں اردو بولنے والا ہے یا کراچی یا حیدہ آباب میں جو سندھی بولنے والا اس کی زندگیوں میں کتنا فرق آ جاتا ہے انسان کی انسان کی فیلنگز کا احساس ہی نہیں ہے اس کی لائف میں کتنی چیئے آ جاتی ہے اس کے اندر ہر کوئی احساس یہ سمجھ میں لگتا ہے کہ بھئی یہ تو انہی کا نمائندہ ہے کہ یہ یہ اتنی خطرنات بات ہے اور پھر کون کون شخص یہ بات کر رہا ہے کہ جو کے نون روک ایجنٹ اور دیفنیٹی لوگ اس کی کورنٹیشن ڈیفنیٹ لیتے ہیں کہ بھائی اگر یہ اچھی نیسی صوبے کی بات کر رہے ہیں ایڈمسیٹس صوبوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو بھئی روک ایجنٹ ہیں یہ تو ملک بنائیں گے پھر اس کا تو کہیں پہ اگر یہ بات ٹھیک بھی ہوگی کسی جگہ پہ جا کے کسی آگے جا کے اور وہ سندھ کے لوگ جب بھی ڈیسائیڈ کریں گے سندھ کے تمام رہنے والے جب بھی ڈیسائیڈ کریں گے آپ کے بھولنے کی وجہ سے تو فوراں کوششن مارک آ جاتا ہے اس لیے کہ دنیا کو پتا ہے آپ کا پیکھ رہا ہوں لیکن آپ کو تو کچھ نہیں کرنا آپ کو لوگوں آپ کو ایک تو پولیٹکس کرنے آپ کو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا ہے تو میں سندھ کے لوگوں کے کہنا چاہتا ہوں کہ بلکل سیریز لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکل کسی بھی بات کو سیریز لینے کی ضرورت نہیں ہے